اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور یہ دونوں ہی اپ ڈیٹ اجنبیوں کے لیے بہت بڑی اور اہم ہونے والی ہے پہلی جو اپ ڈیٹ دوستو وہ کرونا وارس کی حوالے سے جبکہ دوسری جو اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ اکثر آپ دوستو کے سوال ملتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نیا ویجا ہے اور ہمارا ویجا جو ہے وہ اسٹم ہو چکا تھا اور ابھی ٹائم جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا کیا ہم سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا تو اگر آپ اس سوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سرس لے کر آخر تک جرور دیکھیں جبکہ بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے میں 1287 نئے کرونا ویج کے مریج ریکوڈ پہ آئے ہیں جبکہ ٹوٹال 33,973 مریج اب تک سعودی عرب میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں 42 نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مرنے والوں کی تعداد 3548 ہو چکی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 1385 کرونا ویج کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال 2,75,476 لوگ اب تک سعودی عرب میں کرونا ویج کے مریج ٹھیک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اس وقت 24,949 کرونا ویج کے کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل ہے جبکہ 1682 کیس ایسے ہیں جو آئیسیوں میں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کین سٹی میں زیادہ کرونا ویج کے مریج ریکوڈ پہ آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ کرونا ویج کے مریج جدہ میں ریکوڈ پہ آئے ہیں جن کی تعداد 68 ہے اس کے بعد مکہ مکرمہ 67، جاجان 64، ریاد 65، کمیس مساہد 55، خائل 47، مدینہ منورہ 45، حافل باطن 35، الحفوب 33، برائدہ 33، دمام 32، ابو عریس 31، بھقیق 25، تبوک 25، سابیہ 21، سرورہ 21، افیف 21، 20، الجوبیل 20، جہاران 20، المبرج 18 اور باقی سٹی میں یعنی کی 17، 16، 15، 13، 12، 10، 9، 7، 6، 4، 3، 2، ایک اک مریج ریکوڈ پر آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دوستوں کے بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ سعودی عرب سے نیا ویجا جاری کروائے ہوئے ہیں اور نیا ویجے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے اور جن لوگوں کا ٹکٹ بھی ہو چکا تھا ویجا بھی اسٹم ہو چکا تھا اور فلائٹ کی پابندی کو جیسے وہ لوگ سعودی عرب نہیں آسکے ہیں یا پھر جن لوگوں کا ویجا آل لیڈی پروسس میں ہے یا جن لوگوں کا ویجا اسٹم ہو چکا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا وہ لوگ کیا سکتے ہیں یا نہیں آسکتے ہیں اس سوالے سے ضرور سے بتائیں تو آپ کو اتا دیں کہ جن لوگوں کا ویجا اسٹم ہو چکا ہے یا جن لوگوں کا ویجا اسٹم ہونے کے لیے گیا ہے آپ تمام دوستوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک انٹرنیشنل فلائٹیں اسٹارٹ نہیں ہوتی ہیں جب تک ابھی کچھ کہنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹیں اسٹارٹ ہونے کے بعد ہی سعودی حکومات اعلان کرے گی کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی واپسی کیسے ہوگی جبکہ جو لوگ نئے ویجے پر آنا چاہتے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے آ سکتے ہیں تو جب بھی انٹرنیشنل فلائٹیں اسٹارٹ ہوں گی انساءاللہ جو نئے ویجے کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے وہ بھی جاری ہوگی جبکہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی کس طریقے سے واپسی ہو سکتی ہے وہ بھی سعودی حکومت کی طرف سے جرور سے بتایا جائے گا تو جب بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ تنسلوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے جبکہ آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ بھی سیر کر دوں بیچ میں اپ ڈیٹ آئی تھی جو کمپنیاں یا جو کفیل اپنے ویجے کو کینسل کروانا چاہتے ہیں یعنی جنہوں نے ویجے جاری کر رکھا ہے اور وہ کرونا وارث کی وجہ سے ویجے کو کینسل کروانا چاہتے ہیں تو وہ ویجے کو کینسل کروا سکتے ہیں اور ان کو پورا پیسہ جو ہے وہ واپس دیا جائے گا اور ایسے میں آپ کو اتا دیں کہ کفیل جو ہے اگر اس کو اممال کی جرورت نہیں ہوگی تو ہی وہ اپنے ویجے کو کینسل کروائے گا کیونکہ اگر اس کو اممال کی جرورت ہوگی تو وہ ویجے کو کینسل نہیں کروائے گا کیونکہ ابھی ویجے نکالنے کے لئے جو پروسس ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں پہلے اتنا زیادہ پروسس نہیں ہوتے تھے بڑے آسانی کے ساتھ ویجے مل جاتا تھا جبکہ ابھی نیا ویجے نکالنے کے لئے کفیلوں کو کافی زیادہ دکت اٹھانی پڑتی ہے اس کے بعد پھر کہیں جا کر ویجا جاری ہوتا ہے تو ایسے میں کفیل جو ہے وہ اگر اس کو جرورت ہے اممال کی تو وہ پھر ویجا جو ہے وہ کینسل نہیں کروائے گا تو ایسے میں اگر آپ نے کفیل یا کمپنی سے کونٹیک کریں گے تو ایسے میں آپ کا ویجا جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے تین مہینے کے لئے کیونکہ اپ ڈیٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا اگر کفیل یا کمپنی اپنے ویجا کو بڑھوانا چاہیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے یعنی تین مہینے کے لئے ویجا جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو ایسے میں آپ لوگ کمپنی یا کفیل سے کونٹیک کر کے بات کر کے دیکھ سکتے ہیں انساءاللہ ہو سکتا ہے آپ کا ویجا جو ہے وہ تین مہینے کے لئے بڑھا بھی دیا جائے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی جو آپ تنوستو کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ مویلک ایکن کو جرور پریس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تنوستو کو ملتا رہے گا چلے تو ملتے ہیں ڈالوں کے خدا ڈالوں کے خدا ڈالوں کے خدا